ایک بار حضر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں حضور کے پاس جاتا ہوں اور میں جب دیکھتا ہوں کہ حضور کا چیرہ بھوک کی وجہ سے تھکا ہوتا ہے اور میں پوچھتا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کا چیرہ بھوک کی وجہ سے تھکا ہوا ہے تو میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی تک سلمان تین دن سے کچھ نہیں کھایا میرے کریم آقا دو جہانوں کے شاہ میرے کریم آقا نے تین دن سے کچھ نہ کھایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور کو کہا کہ چلے حضور چلتے ہیں ابو زرغفاری کے باغ کے اندر چلتے ہیں تو میں نے حضور کو اپنے ساتھ لیا ساتھ ہی میں نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کو لے لیا حضرت عمر پاک کو لے لیا مولا علی کو لے لیا عثمان کو لے لیا ہم سارے چل کر سیدھا حضرت ابو زرغفاری کے باغ میں پہنچ جاتے ہیں جیسے ہی حضرت ابو ذرغفاری کے بعد میں پہنچتے ہیں تو میں حضرت ابو ذرغفاری کو بتاتا ہوں کہ حضور نے تین دن سے کچھ نہیں کھا ہے تو ان کی آنکھوں میں بھی آنس ہوا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فوراں وہ وہاں سے فوراں بھاگتے ہیں اور بھا کر اپنے گھر جاتے ہیں اور اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ جلدی کرو کچھ بھی ہے تو پکاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ بکری ہے تو وہ کہتے ہیں فوراں حلال کرو فوراً حلال کرو اور حضور تین دن سے حضور بھوکیا حضور نے تین دن سے کچھ نہیں کھا دو جہانوں کے شاہ انہوں نے تین دن سے کچھ نہیں کھا دو جہانوں کی نعمت ان کے خالی ہاتھوں میں ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا جو بھی ہوتا ہے بانڈ دیتے ہیں جو بھی ہوتا ہے بانڈ دیتے ہیں تو وہاں فوراً وہ بکری حلال کرتے ہیں بکری حلال کرنے کے بعد وہ فوراً بھاگتے ہیں اپنے باغ میں جاتے ہیں اور وہاں انگوروں کا ایک گچھا بہت شفاف سا انگوروں کا ایک گچھا لیتے ہیں اور گچھا لینے کے بعد حضرت عبود عقفاری فوراں حضور کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اتنا یہ کھائیں آپ جب یہ کھائیں گے تو اتنے تک روٹی بھی تیار ہو جائے گی سالن بھی تیار ہو جائے گا تو میرے کریم آقا ایک انگور اٹھاتے اور پھر سوچنے لگ جاتے ہیں پھر کافی دیر بعد دوسرا انگور اٹھاتے پھر سوچنے لگ جاتے ہیں میرے کریم آقا نے تیسرا انگور اٹھایا پھر سوچنے لگے اتنے میں روٹی آ جاتی ہے تو وہاں جب حضور کے پاس سامنے روٹی آتی ہے تو میرے کریم آقا روٹی اٹھاتے ہیں اوپر تین ایک بوٹی رکھتے ہیں اور چاروں کونوں سے اسے لپیٹ دیتے ہیں اور لپیٹنے کے بعد کہتے ہیں کہ سلمان بھاگ کے جا بھاگ کے جا میں نے تین دن سے کچھ نہیں کھایا فاطمہ نے سات دن سے کچھ نہیں کھایا میرے کریم آقا کو اتنی فاطمہ سے محبت تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے کریم آقا کو بڑی محبت تھی مشکات کے اندر حدیث ہے کہ ایک بار حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار حضور گھر میں آئے تو حضور جب بھی گھر میں آتے تھے تو حضور کا ایک الگ طریقہ تھا حضور دروازہ کھٹ کھٹاتے تھے اپنے گھر میں بھی آنے کے لیے دروازہ کھٹ کھٹاتے تھے تو میرے کریم آقا نے دروازہ کھٹ کھٹایا اور کہا کہ السلام علیکم اونچی آواز میں کہا تو میں نے جواب دیا تو حضور پھر بھی دروازے کے پاس کھڑے رہے اور دروازہ کھٹ کھٹاتے رہے تو میں نے کہا میں حسنہ ملا گئی میں نے کہا فاطمہ جاؤ جب تک تو نہیں جائے گی حضور اندر نہیں آئے گی حضور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی چی تھی حضور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ اندر بیٹھتے ہیں تو حضور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی تھی اور میرے کریم آقا بڑے بڑے جواب دیتے ہیں حضور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ فاطمہ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی تھی اور میرے کریم آقا بڑی بڑی باتوں کا جواب دیتے تھے ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی بچی جو تھی کہ اے بابا جان میں اللہ سے کم ملو گی تو میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ تم جلدی ملو گی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے پاس بلائے گا اور جنت کی عورتوں کا سردار بنائے گا حیاء کے باتے کا تاج زارہ وفا پرستی کی لاج زارہ مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت میں راج زارہ کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے ملا ہے تجھ کو جو راج زارہ زمانے بر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زارہ ہے تیرے گھر کا اناج زارہ تو میرے کریم آقا نے کہا کہ فاطمہ تو جلدی جائے گی اور میرا رب تجھے بلائے گا اور ساری جنت کی بھی سیر کرائے گا اور تمام جنت کی عورتوں کا سردار بنائے گا میرے کریم آقا جب چلے جاتے تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ میں فاطمہ کو پاس بٹھا لیتی اور پوچھتی رہتی کہ حضور سے کیا کیا باتیں بخاری کے اندر حدیث ہے حضرت آشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ حضور سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے حضور سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مردوں میں آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں تو میں نے کہا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے مردوں میں آپ سب سے زیادہ مولا علی سے محبت کرتے ہیں تو مولا علی سے میرے کریم آقا کی محبت سب سے زیادہ دی مردوں میں تو حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے الفاظ تھے بخاری کے اندر موجود ہے تو حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک بار میرے کریم آقا نے فاطمہ کو بلایا فاطمہ جیسے ہی آتی ہے تو حضرت عیشہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے کریم آقا حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کا ماتہ چمتے ہیں اور پھر انہیں پاس بٹھا لیتے ہیں اور پھر دونوں باپ بیٹی دلوں کی باتیں کرتے ہیں اور کافی دیر باتیں کرتے رہتے ہیں اور پھر میرے کریم آقا حضرت فاطمہ کو اشارہ کرتے ہیں اپنے پاس بلاتے ہیں اور کریم تو جیسے حضرت فاطمہ اپنا کان قریب لے کر جاتی ہے تو حضرت کچھ بات کرتے ہیں تو جیسے ہی بات کرتے ہیں تو حضرت فاطمہ رونے لگ جاتی ہے اور پھر میرے کریم آگا دوبارہ بلاتا ہے پھر کوئی بات کرتے ہیں تو د 사람이 حسنے لگ جاتی ہو تو حضور جب چلے جاتے ہیں تو عزت عیشہ کہتی ہے کہ میں فاطمہ کے پاس جاتے ہوں کہتی ہوں کہ فاطمہ حضور نے تم سے کیا کہا فاطمہ حضور نے تم سے کیا ایسی بات کہی تو فاطمہ کہتی ہے کہ یہ میرے اور بابا کے اندر راز ہے میں یہ بتا نہیں سکتا میں یہ بتا نہیں سکتی یہ ہمارے اندر راز ہے عزت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوں کہتی ہے اٹھا دی تو بتا دو کہ جب حضور نے ایک بار آپ کے کان میں کچھ کہا تو آپ رونے لگ جاتی ہیں اور پھر آپ کو جب بلاتے ہیں آپ دوبارہ کہتے ہیں تو آپ حسنے لگ جاتی ہیں تو میرے کریم آقا نے پہلے کیا کہا اور میرے کریم آقا نے بعد میں کیا کہا تو حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں تو حضور نے مجھے اپنے پاس بولایا اور میرے کان کے اندر کہا کہ فاطمہ اب میرا وقت قریب آ چکا ہے سوچے یہ کیسا مشکل وقت تھا حضرت فاطمہ کی اوپر جب میرے کریم آقا نے کہا کہ فاطمہ اب بس تھوڑا وقت رہ گئے میرے کریم آقا کا تھوڑا وقت رہ گئے ایک بیٹی کے لیے یہ بات سننا کتنا مشکل اور پھر میرے کریم آقا کی بات فاطمہ کہتی ہے کہ میں رونے لگ جاتی ہوں پھر میرے کریم آقا مجھے دوبارہ بلاتے ہیں یا اللہ میں یہ آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہتا ہے کہ کان دوبارہ قریب کرتی ہوں تو حضرت فرماتا ہے کہ فاطمہ میرے بات جو سب سے پہلے جس کو میرا خدا میرا اللہ بلائے گا وہ دنیا سے جس کا ویسال ہوگا وہ تم ہوگی تو حضرت فاطمہ کہتی ہے میں حسنے لگ جاتا ہوں دیکھیں ایک موت کی خبر سنگے کوئی بندہ حسنے لگ جائے تو حضرت فاطمہ کی حضرت سے اتنی محبت تھی کہ آپ حسنے لگ جاتی ہیں کہ میں حضرت کے پیچھے جاؤں گی تو اسی طرح محشر کے دن جب حضرت آئیں گے تو جو لوگ خوف سے تنپ رہے ہوں گے خوف سے ڈر رہے ہوں گے جب میرے کریم آقا کو دیکھیں گے ان کی چیروں پر مسکرات آ جائیں گی میرے کریم آقا پورے کے پورے محشر کا نقشہ بدل دیں گے اس دن گناہگار نیک جو بھی لوگ ہوں گے جب حضرت کو دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے کیونکہ ان کے جسم پہلے کانپ رہے ہوتے ہیں ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا اوڑ کر وہ کالی کملی آ جائیں گے سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا